میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر افٹاشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے بنزولم دی موسٹ سٹریکنگ فیکٹ ان دی پروونگ آف دی بنزول سیمس تو بیدی انفلینسٹ ایٹ ہیڈ آن دی سرکولیٹری سسٹم تو اس کا جو سب سے زیادہ پروونگ میں اثر ثابت ہوا ہے وہ نظام دورانے خون پر ہے اس سے نبز کی جو خون کا بہاؤ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے وچھ ان دا گینی پکس براٹ بورٹ دی فارمیشن آف ان فاکس اور گینی پکس پر تجربہ کیا گیا ہے کہ اس سے خون کا بہاؤ سلو ہونے کی وجہ سے جو خون کی نالیاں ہیں ان میں لوتھے بن جاتے ہیں ان دا ہیومن پروفرز ایڈی دی کریس ایڈ ریڈ اور انکریز ایڈ بائٹ سیلز اور ہیومن پروونگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں اور بائٹ بلڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں اس لئے اس دوا کو لکویمیا میں استعمال کرنا چاہیے آئی سیمٹم سٹرائیکنگ آنکھ کی علامات اس میں جیدہ اہم ہوتی ہیں ہلوسینیشن اور اس میں فریب نظر بھی ہوتی ہے اور فریب خیال بھی ہوتا ہے ہلوسینیشن ہوتی ہیں اپیلپٹی فارم اٹیک مرگی کی طرح کے دورے ہو سکتے ہیں کومہ بہوشی کیفیت ہو سکتی ہے انیسٹیزیا اور سنپن کی کیفیت ہو سکتی ہے سر کی علامات میں سنس آف فالنگ تھرو بیڈ آئینڈ فلور اور مریض کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بستر پار سے گر گیا ہے چاہے وہ فرش پر بھی سویا ہوگا تو اسے لگتا ہے کہ وہ گر گیا ہے پینڈز فرام بلو اپورز نیچے سے اوپر کی طرف دردیں پھیلتی ہیں ٹائرڈ اور نروس مریض تھکا ہوتا ہے اور بیچین ہوتا ہے نروس ہوتا ہے فرنٹل ہیڈیک سر کا سامنے کا جو درد ہے وہ ناک کی جڑ پر ہوتا ہے زیادہ ڈیزی نیس مریض میں ڈیزی ہوتا ہے غنودگی ہوتی ہے پریسنگ فیلنگ ان دی ہیڈ سر میں دباؤ والا درد ہوتا ہے رائٹ شائیڈ ہیڈیک اور دائیں جانب کا سر درد ہوتا ہے آنکھوں کے علامات میں ایلیوین آف ویجن ویڈ وائٹ اوپن آئی فریب نظری بھی ہوتی ہے اور آنکھیں جہاں وہ ایسا لگتا ہے پوری کھلی بھی ہیں ٹوچنگ آف دی لیڈز آنکھوں کے پپوٹے جہاں ان میں پھڑکنے ہوتی ہیں فوٹو فوبیا روشنی مریض برداش نہیں کرتا آبچکٹ بلرڈ چیزیں دندلے نظر آتی ہیں ایکنگ ان دی آئیز اینڈ لیڈز آنکھوں میں بھی اور پپوٹوں میں بھی دکھن ہوتی ہے مارک ڈیلیٹیشن آف دی پیوپلز اور آنکھ کی پتنیاں پھیلی بھی ہوتی ہیں فیلیور ریٹ ٹو لائٹ اور پتلی اتنی پھیلی ہوتی ہے کہ وہ لائٹ کو بھی ریسپانڈ نہیں کرتی پرٹیکلی ڈی لائٹ خاص طور پر دن بھی جو روشنی ہے ناکھ کی علامات میں پروفیوز فلوئنٹ کرائیتا کھل کے نظلہ پہتا ہے خاص طور پر شام کے وقت وائلنٹ سنیزنگ اور شدید قسم کی چھنکیں آتی ہیں مردانہ علامات میں دائیں خسیاں سو جاتا ہے سویر پین خسیوں میں درد ہوتا ہے شدید ایچنگ آف دی سکروٹم اور خسیوں کی تھیلی میں خارش ہوتی ہے پروفیوز جوڈنیشن اور کشام بہت زیادہ آتا ہے ایکسٹریمٹیز میں تانگیں بھاری محسوس ہوتی ہیں کوڑ لیکس تانگیں تھنڈی ہوتی ہیں ایکسجریٹڈ نی جرک اور جو نی جرک ہے وہ ایکسجریٹ ہو جاتا ہے یعنی زیادہ ہوتا ہے نی ریفلیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پینز فرام بلو اپورڈ اور تردے نیچے سے اوپر کی طرف پھیلتی ہیں جل کی علامات میں ایرپشنز لائک میزلز خسرے کی طرح کے دانے نکلاتے ہیں پرسپیریشن آن دی سائیڈ ناٹ لین آن اور اس سائیڈ پر پسینہ آتا ہے جس سائیڈ پر مریض لیٹا ہوا نہیں ہے اچنگ آل آور دی بیک پوری کمر پر خارش ہوتی ہے مرڈلیٹیز میں کمی بیشی میں ورش ایٹ نائٹ رات کو تکلیف پڑھتی ہے ورش رائٹ سیٹ اور تائن سرک تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں ریلیشنشپ میں اس کو کمپیر کریں گے بینزین کے ساتھ پیٹرولیوم ایتھر ناٹ ایس پیور ایس کمپاؤنڈ ایس بینزین تو بینزین جتنا یہ پیور نہیں ہوتا یعنی جو نا خالص ہے بینزین یہ اس کی پروونگ ہے it is the same ایک ہی چیز ہے بٹ وید ای مکسٹر آف ہائیڈو کاربن لیکن اس میں دوسرے ہائیڈو کاربن بھی موجود ہوتے ہیں بینزین کے علاوہ it seems to exercise special influence آن دی نروس سیسٹم تو اس کا آسابی نظام پر خاص اثر ہے and آن دی بلڈ اور بلڈ پر خاص اثر ہوتا ہے آکسی ہیمو گلوبینیمیا تو اس میں خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جیس سے جنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے physical weakness جسمانی کمزوری ہوتی ہے cramps پڑھل پڑھتے ہیں exaggerated knee jerk گھٹنے کے reflex جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ناوزیا مطلی ہوتی ہے وومنٹنگ کیا ہوتی ہے ڈیزینیس بھی ہوتی ہے چکر آتے ہیں heaviness and coldness آف دی لنس جو ٹانگیں ہیں وہ بھاری بھی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں tremors آف دی آئی لیڈز آنڈ ٹانگ زبان بھی کامتی ہے اور پاپوٹو میں بھی پڑھکنے ہوتی ہیں اسی طرح benzین ڈائی نائٹریکم جو ہے the most obvious results are poisoning by the skin absorption تو اس میں زیادہ جو poisoning کے اثرات ہیں وہ جلد کے ذریعے absorb ہونے سے ہیں are changed changes in the red blood car پسل تو اس سے rbc's میں تبدیلیاں آتی ہیں and liver اور jigger پر اثر ہوتا ہے degensation in emboliopia اور ایک آنڈ کی جو کمزوری ہے اس میں بھی اس کا اثر ہوگا color blindness اور مریض جو ہے اس کو رنگوں میں تمیز نہیں کارتا ریٹینائٹس ریٹینائے کی سوزش ہوگی field of vn contracted اور جو field of vn ہے یعنی جتنے دائرے میں نظر کم ہو جاتی ہے سکڑ جاتی ہے black urine اور کالے رنگ کا پشاب آتا ہے benzine nitricum یہ bear vein ہے pipe میپرونال جو ہے کمپاؤنڈ ہے ڈارک بلیک بلائک بلائٹ اس میں کالے رنگ کا پون ہوتا ہے coagulates difficulty جو کے مشکل سے جمتا ہے venus hyperemia of the brain دماغ میں جو venus system ہے یعنی وریدوں کا نظام ہے اس میں اجتماع پون ہوتا ہے and general venus environment اور پورے جسم میں وریدی جو نظام ہے اس میں اجتماع پون ہوتا ہے burning taste in the mouth مو میں جلندار ذائقہ محسوس ہوتا ہے blue lips ہونٹ نیلے ہوتے ہیں tongue skin nails and pin ڈکٹی وا اور اسی طرح سے زبان جلد نافرم اور آنکھوں کی جو باہر جلی کنجنگ ٹیو جس کو کہتے ہیں تو اس میں جلد ڈھنڈی ہوتی ہے پالس مال ویک نافر چھوٹی ہوگی بریدھنگ سلو اور سانس بے قائدہ بھی ہوتا اور سلو بھی ہوتا ہے مریض بھوش ہو جاتا ہے اپوپلیکٹک کما اور اس میں سکتا بھوشی کے علامات ملتی رولنگ آف آئی بال آئی ورٹیکل ایکسس اور آہ کے ڈیلے جو ہیں وہ اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں پیوپلز ڈائی لیٹیٹ کتیاں پھیل جاتی ہیں سٹیگمز آہ کے ڈیلے کی گہر ارادی حرکات ہوتی ہیں ریسپیریشن بیری سلو سانس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے ڈیفکلٹ مشکل سے آتا ہے سائنگ اور مریض آہیں بھٹا لمبے سانس لیتا ٹرائی نیٹرو ٹولین جو ہے ٹی این ٹی این بھی ایک کیمیکل ہے ٹوٹائل از اے ہائی ایک 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 دھماک اخیز کیمیکل ہے اپٹینڈ بائی نائیٹرینگ ٹولین یہ ٹولین کا نائیٹریٹ بنا دیا جائے تو یہ ٹی این جلد جلد پر لگ جائے یا بالوں میں لگ جائے ٹی این ٹی جو ہے بائی کانٹیکٹ کانٹیکٹ سے یہ کرٹریسٹک ییلو اور ٹونی اورنج تین اس سے جلد جو ہے وہ بھی گہری اورنج رنگ ہو جائے اور براؤن ہو جائے گی اور بال بھی اسی ترہا اورنج براؤن ہو جائیں گے which last for اسی طرح رہے گا انڈیکیٹڈ ان گریور فارب آف انیمیا اسی لیے جو شدید قسمیں ہیں انیمیا کی جیسے پرنیشل انیمیا ہے ویٹم بی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے جانڈس یا جرکان ہوتا ہے اس میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے پروگیس فیٹل ٹاکسک جانڈس اور جان لیوگ قسم کا ایک ذہریلہ ذریجر کان پیدا کر سکتی ہے یہ دوا تو اس کی سکس پوٹنسی جو ہے اگلی دوا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں کے اپنا خیال رکھئے ان کے ساتھ اللہ حافظ